چاہ سکتی ہے اور دوسری بات بتائی اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو گھر کے معاملات پہ نظر گھر والوں کے حقوق پہ نظر اولاد کی تربیت پہ نظر حلال و حرام پہ نظر انسان باہر جاہے بدنظری سے بچ جائے غیبت سے بچ جائے چغلی سے بچ جائے بدکلامی سے بچ جائے کسی کی کردار کشی سے بچ جائے بندہ وہاں بیٹھ کے لڑائی جھگڑے سے بچ جائے انسان فضول اور بیکار باتوں سے بچ جائے سارے مسئلوں کا حل یہ ہے وَلْيَسَّا كَبَئِ تُقَا اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو دور جانے کی بات نہیں ہے آج کے دور میں دین کا یہ حصہ بڑا سمجھ آتا ہے تین چار سال سے ساری دنیا ایک بیماری کا شکار ہے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے مسلمان بھی کافر بھی غیر مسلم بھی اس بیماری کا شکار ہیں اور میرا خیال ہے اس بیماری سے خوب واقف ہیں کرونا بیماری جس کو کہا جاتا ہے ساری دنیا لپیٹ میں آگئی ڈاکٹر پریشان حکیم پریشان اکل والے پریشان سائنس والے پریشان ساری دنیا کے بڑے پریشان مل کے بیٹھ گئے اور سر جوڑ کے سارے مسئلے کا ایک ہی حل نکالا آپ کے میڈیا نے لکھا ہم نے سنا آپ نے دیکھا دن رات ایک ہی فارمولہ بتایا بیماری سے بچنے کا اور دنیا والوں نے اپنی زبان میں کہا سٹے ہوم سٹے سیف اپنے گھر میں رہو تو بچ جاؤ گے میں نے جب یہ فارمولہ سنا میرے دل سے آواز آئی واقع قربان جائیے دنیا والوں کو ساڑھے چودہ سو سال جا کے بعد پتا چلا لیکن کائنات کے سب سے پیارے انسان نے آج سے ساڑھے چودہ سدیاں پہلے بتا دیا تھا لوگو وَلْ يَسَّا قَبَئِتُكَ آج کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے اپنے گھر میں رہو گے بچ جاؤ گے جو انگریز نے کہا ہم نے مان لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دیر پہلے مان لیا کہا تھا ہمیں وہ بھی مان لینا چاہئے اپنا فارغ وقت اپنے گھروں میں گزارا کرو حدیث پاک کا تیسرا حصہ رسول کائنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور آخری نصیحت فرمایا وَبُكِ آلَا خَتِعَتِكَ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو اس مجلس میں کوئی انسان ایسا نہیں بیٹھا حالانکہ پڑے لکھے بیٹھے ہیں سمجھدار بیٹھے ہیں اکل والے بیٹھے ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکے مجھے پتا ہے میں نے آج تک گناہ کتنے کیے ہیں ہم تو گناہ کر کے بھول گئے ہمیں یاد بھی نہیں رہا لیکن ہمارا ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ کے حساب میں ہے مولانا عبداللہ دستری رحمت اللہ علیہ حدیث کے ایک امام گزرے ہیں اپنی کلاس میں تشریف لائے زاروں کتار رو رہے تھے شاگردوں نے پوچھا استاجی کیا وجہ ہے فرمایا بیٹا آج میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں اچھا استاجی ساٹھ سال کے ہو گئے ہو روتے کس بات پہ ہو فرمایا بیٹا میں نے حساب لگایا ہے ساٹھ سال کے اکیس ہزار کے قریب دن ہوتے ہیں اچھا استاجی اس میں رونے والی کیا بات ہے کہا بیٹا میں نے سوچا ہے اگر میں نے روزانہ کا ایک بھی گناہ کیا ہو تو میں آج تک اکیس ہزار گناہ کر چکا ہوں میں اپنے رب کو کس کس گناہ کا حساب دوں گا قرآن پاک کا مشورہ ذہن میں رکھو فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا قَسِيرًا لوگوں تھوڑا ہسا کرو زیادہ رویا کرو حضرات نبی کائنات علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جب کھل کھلا کے ہستے دیکھا تھا آپ نے بھی فرمایا تھا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيتُمْ قَسِيرًا اگر تمہیں ان حالات کا پتا چل جائے جو حالات میرے رب نے مجھے دکھائے اور بتائے ہیں تمہاری حسیاں تھوڑی ہو جائیں تمہارے آنسو زیادہ ہو جائیں یہ رمضان کی گزرتی بچھڑتی گھنیاں ہیں آؤ میرے بھائیوں مسلمانوں اللہ سے آنسو مانگ لو یہ آنسو بڑی کمال کی چیز ہے اللہ کے دربار میں انسان کانسو اتنے قبال کا ہے ساری دنیا میں سات سمندر ہیں سمندروں کے کنارے کوئی نہیں حساب کتاب پانی کا کوئی نہیں بڑے بڑے دریا بھی ہیں بڑے بڑے سمندر بھی ہیں بڑے بڑے ندنالے بھی ہیں بڑے بڑے وہاں پہ نہرے بھی ہیں بڑے بڑے پانی کے جشمیں بھی ہیں اس دنیا کے اندر ستر فیصد پانی ہے تیس فیصد اس دنیا کے اندر زمین ہے اس سارے پانی کو جمع کرو کتنا پانی بنیں گا لیکن لوگو ایک بڑی پیاری بات یاد رکھو ساری دنیا کا پانی مل کے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا لیکن یہ آنسو اتنے کمال کی چیز ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی شرمندگی سے انسان کی آنکھ سے آنسو کا ایک کترہ اس کی آنکھ سے نکل کے اس کے رخصار تک بعد میں آتا ہے اور جہنم کی آنکھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اللہ سے رونے کی عادت مانگ لو آپ ایک چھوٹی سی بات پہ گوھر کریں بچہ اس دنیا میں آتا ہے بچے کے پاس علم بھی نہیں ہے بچے کے پاس عقل بھی نہیں ہے بچے کے پاس طاقت بھی نہیں ہے بچے کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے بچے کے پاس اختیار بھی نہیں ہے بچے کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے ایک کام بچے کو آتا ہے بچہ روتا ہے بچے کو دودھ مل جاتا ہے بچہ روتا ہے بچے کا بستر بدل جاتا ہے بچہ روتا ہے بچے کو کھانا مل جاتا ہے بچہ روتا ہے بچے کو لباس مل جاتا ہے بچہ روتا ہے بچے کے نخرے پورے ہو جاتے ہیں بچہ روتا ہے بچے کے سیر سپاٹے ہو جاتے ہیں نہ میری بھائیو یہ قدرت کا بڑا خاموش پیغام تھا اوہ لوگو تم روتے رہنا تمہارے کام ہوتے رہیں گے انسان بڑا ہو گیا سمجھ دار ہو گیا دانہ بینہ سیانہ ہو گیا سمجھنے لگا میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں انسانوں نے رونا چھوڑ دیا انسانوں کے کام ہونے ختم ہو گئے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوہ لوگوں دنیا کی دھرتی کے اندر رو لو کل قیامت کے دن جہنمی اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اگر ان کی رونے کے آنسوں کے اندر تم کشتیاں بھی چلانا چاہو گے تو کشتیاں بھی چلا سکو گے اس دنیا کے اندر رو لو یہ نمازوں کے اندر رو لو یہ سجدوں کے اندر رو لو یہ قرآن کی تلاوت میں رو لو یہ اللہ سے معافیاں مانگ کے رو لو اللہ کے دروازے پہ آکے کہا کرو مولا مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے اللہ شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے سونے رب سے بڑے پیار سے کہا کرو یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اپنے رب کے سامنے انسو بحالو میرا رب سونا انسوں کی بڑی قدر کرتا ہے بڑی جلدی مان جاتا ہے آج ہمارے دل پتھر ہو گئے ہمیں رونا نہیں آتا سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسی لیے مشورہ دیا تھا من استطاع منکم من یبکی فل یبکی ومن لم یستطی فل یتباق جو رو سکتا ہے رو لے جو نہیں رو سکتا وہ رونے والی شکل ہی بنا لے اللہ شکلوں کو دیکھ کے ہی معاف کر سکتا ہے لوگو تکلفا رویا کرو آج میں نے بڑا غور کیا ہے صحابہ اکرام نماز میں روتے ہیں قرآن پڑھتے روتے ہیں دعائیں مانگتے روتے ہیں ذکر و اشکار میں روتے ہیں مسجدوں میں روتے ہیں اپنے گھڑوں میں روتے ہیں قبرستانوں میں روتے ہیں جنازوں میں روتے ہیں قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں کائنات کے امام کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہیں قبرستان میں بیٹھے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے بیغمبر کیا ہوا آپ فرماتے ہیں یا اخوانی لِمِسْ لِحَازَا فَعِدُّ اوہ میری امت کے لوگو اوہ میرا کلمہ پڑھنے والو اے میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کر کے آنا یہ قبر بڑائی مشکل مرحلہ ہے اللہ پاک آپ کے میرے لئے آسانی پیدا فرما دے حضرات میں نے بڑا غور کیا ہے ہمیں رونا کیوں نہیں آتا شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم جو پڑھتے ہیں ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی ورنہ زرانہ بن عفا رضی اللہ تعالیٰ نو عظیم صحابی ہیں مغرب کی نماز پڑھا رہے ایک آیت پڑھی فَإِذَا نُخِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُخِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُخِرَ فِي النَّاقُورِ کیا حالت ہوگی جب قیامت کا اعلان کر دیا جائے گا اوہ کیا حالت ہوگی جب قیامت کا نقارہ بجا دیا جائے گا لوگو کیا حالت ہوگی جب قیامت کی آناؤنسمنٹ کر دی جائے گی سرارہ بن عفا پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں ایسے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ اسی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے چھے ماہ پہلے لاہور کے اندر ایک تحریک کا آغاز کیا انام القرآن ٹرش کے نام سے الحمدللہ سب سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی مجھے یاد پڑھتا ہے تقریباً دو تین ماہ پہلے یہ کتاب میں اس مسجد میں آپ دوستوں کو توفہ بھی دے کر گیا تھا اس کتاب کا اللہ کی توفیق سے کمال یہ ہے چھوٹی سی کتاب ہے سو صفے کی کتاب ہے چھوٹے سائز کی کتاب ہے لیکن صرف چالیس نیو میں اللہ کے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے موٹی سی بات یاد رکھو اللہ کے قرآن کے اٹھتر ہزار الفاظ ہیں اگر اس میں اردو کے الفاظ نکالے جائیں نبی، رسول، جنت، جہنم، دنیا، آخرت، کتاب، قیامت، موت یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ قرآن پاک میں تقریباً پچیس سے چھبیس ہزار مرتبہ ہیں باقی اس کتاب میں چار سو الفاظ لکھے ہیں لفظ لکھا ہے اس کا معنی لکھا ہے اس کی تعداد لکھی ہے اس کی مثال لکھی ہے مثال کا ترجمہ لکھا ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں جو میرا پیارا بھائی روزانہ کے دس الفاظ یاد کرے چالیس دن میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ یاد جو روزانہ کے پانچ الفاظ یاد کرے تین مہینوں میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد جو تین الفاظ روزانہ کے یاد کرے چھ مہینوں میں قرآن پاک کا ترجمہ یاد اور جو صرف ایک لفظ یاد کر لے انشاءاللہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے پہلے پورے قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کریں گے نا